اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست ساتھی کہہ دیا سنوں گے ویورز آج ہم اپنے چینل پر آپ کو بہت زبردست اور شاندار ریسپی بتانے جا رہے ہیں آج ہم بنائیں گے چکن دے گی کورما آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں ہوم ریسپی ہے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی جلد بننے والی زبردست اور شاندار ریسپی ریسٹورنٹ سٹائل والی امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ویورز یہاں پہ ہم نے لیا ایک پہو ٹیماتر ایک ٹیماتر کا ہم نے چار ٹکڑے کر لیا اور دوستو کرام ہم نے لیا دہی دہی اور اس کے بعد ہم نے لیا ادھرک لسن پچاس پچاس کرام اور دہی جو ہے آپ نے بغیر ملائی کے لینا ہے اور ہری میرچے ہم نے لیا یہاں پہ پچاس گرام اور ادھر پسند پچاس پچاس گرام لیا ہے بلکو زبردست دیگی کورما دیگی سٹائل میں انشاءاللہ آپ کو بتانا سکھائیں گے تو ان سب چیزوں کو ہم اس گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیں گے یہ بغیر پیاس کے بنا رہے ہیں کورما جو بغیر پیاس کے بنتا ہے بہت ہی زبردست اور شاندار طریقے سے بنے گا اس طرح ہم اس کو گرینڈ کر کے ایک ڈش کے اندر شیفٹ کر لیں گے اس کو گرینڈ ہم نے کر لیا اس کو ڈش میں ڈال دیا اب ہم اس میں لگائیں گے مثالیں کوئی زیادہ مثالیں نہیں بلکل عام سے اور سمپل سے مثالیں آپ نے لگانے اس میں تو ورز یہاں پہ ہم سب سے پہلے لیں گے لال پیسیو امرچ ایک چمچ دو گلو چکن کا یہ طریقہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک چمچ ہم لیں گے کوٹی امرچ آدھا چمچ ہم لیں گے اس میں ہلتی اور دھنیا پوٹر ہم لیں گے اس میں دو چمچ بلکل سادہ اور آسان ریسپی بتا رہا ہوں بلکل گھر کی چیزوں سے بننے والا ایسا کورما انشاءاللہ ہر کوئی تعریف کرے گا تو دو چمچ گرینڈ کی دھنیا ڈال دیا ایک چمچ اس میں شامل کر دیں گے مزیرا دو گلو چکن کی ریسپی بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ نے چیز کو ذہنشین کر لینا ہے اور چمچ جو ہے آپ کے ساتھ سامنے اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ آپ کو کسی شک کی کوئی گنجائش نہ رہے تو ڈیڑھ چمچ ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے نمک شامل کر کے ایک ساتھ پر جو مثالیں ہم ایک ساتھ پر کر دیں گے اب چلتے ہیں چکن کی طرف دو گلو چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ٹھیک ہے درمیانی بوٹی بڑھائی ہوں گے درمیانی بوٹی بنائی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لیا واش کرنے کے بعد یہ جو ٹوماتو کا پیسٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے مرچ میں سارے جتنے میں نے نکالے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد جو دہی میں نے آپ کو بتایا بغیر ملائے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو چلتے ہیں اپنی اگلی تیاری کے طرف تو ہم نے یہاں پہ ایک پتیلے گندل ڈالنا ہے آئل اس میں ہم شامل کریں گے دو کپ آئل آئل شامل کر کے تو اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد جو جو طریقہ کار ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کو ریسوی بہت پسند آئے گی آپ نے اپنی راہ سے ہمیں آگاہ ضرور کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمیٹس بوکس میں بتانا ہے کمیٹس کرنا ہے لائک کرنے سبسکرائب بھی کرنے تو جتنا پیسٹ سارا آمنس میں شامل کر دیا بلکل دانے دار کورما زبردست قسم کا بنے گا انشاءاللہ یہاں بہم نے اس کو دو میٹ پکانا ہے تک اس کا پانی خوشک ہو جائے تو اس کا پانی جب تک خوشک ہوگا تو یہ ٹاماٹر پیسٹ جو ہے یہ سارا میرچیں جو ساری اس میں پک رہی ہیں یہ بلکل زبردست ہو جائیں گی پانی اس کا خوشک ہو جائے گا اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالے وہ جو مسالے میں آپ کے سامنے لگائیں وہی مسالے یہ اس میں کوئی ردو بدل نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے درمیانی آج پہ آپ نے مسالہ پکانا ہے اس چیز کو آپ نے ذہن میں organization لالصورت گورما جو دوئے گی گورما جو بنتا ہے ہمیشہ درمیانی آج پہ ہی بنتا ہے تیز آج پہ اگر مسالے بنتے ہیں تو مسالیں وجل جاتے ہیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اسی طریقے سے ہم مسالے کو درمیانی آج پہ پکائیں گے پانچ سے سات منٹ اس کو پکائیں گے درمیانی آنچ پر مثالہ اچھے طریقے سے بنائیں گے اچھے طریقے جس میں سے خوشبو آنے لگ جائے گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبرداصل شاندار قسم کی خوشبو آنے لگ گئی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی یہ دو سو گرام دہی ہے ہم نے اس میں شامل کر دی بغیر ملائی کے اور اس کو مزید پکائیں گے دہی کو دہی کو تھوڑا سا چمچ سیدھا کر کے ساتھ چلائیں گے پھیٹیں گے تاکہ دہی کی جو پھوٹیاں وہ ساری مکس ہو جائیں اور درمیانی آج پہ ہی پکاتے جائیں گے دے گی گورما بہت ہی زبرداص اور داندار گورما بننے والا ہے بلکل زبرداص قسم کا انشاءاللہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبرداص ریسپی ہے یہ ماشاءاللہ یہاں پہ جو مسالہ تھا ہمارا وہ بلکل ریڈی ہو گیا بلکل ریڈی ہو گیا اس کو مزید جو ہے اس لئے پکا رہے ہیں تاکہ جو کچھا پانے میں اس کا وہ ختم ہو جائے اچھے طریقے سے پکانے کا مقصد پانچ منٹ لیٹ سہی لیکن چیز اچھی بن جائے گی وہ آپ کے لئے بہت بہتر رہ گی انشاءاللہ اور ایسی ریسپی جو ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا دے گی کورما کی ریسپی بہت ہی ہے اور بہت ہی شاندار ہے اب ہی بھر جو چکن ہم نے واش کر کے رکھی دی وہ ہم اس میں شامل کریں گے دو گلو چکن چکن شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے چلاتے جائیں گے اور چلانے کے بعد ہم اس کو دس منٹ کے لئے دم پہ چھوڑ دیں گے دم پہ چھوڑنے کے بعد اس میں گنتی کہ آپ نے صرف دو گلاس پانی کے شامل کرنا ہے صرف دو گلاس دو گلاس پانی شامل کر کے آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے دس منٹ کے بعد اس کا دم کھولنا ہے تو ماشاءاللہ ہمارا جو کورما ہے وہ بالکل زبردست تیار ہو گیا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسندہ ہی ہوگی اپنی رازی امیہ کا ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں میں نئی ریسپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہے تب تک کے لئے آپ کو میں اجازت دیں اللہ حافظ فی ایمان اللہ ویورس دعاوں میں یاد رکھنا پاکستان زندہ باد